آج ہم سب لوگ یہاں اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے جن پچاس لاکھ گروہ کا گروہ کی تعمیر کا عوام سے وعدہ کیا تھا اس منصوبے کو عملی جمع پہنانے کا آغاز کیا جائے اس عظیم شاہ قومی رہائش سکیم کو احسن طریقے سے پایا تکمیر تک پہنچانے کیلئے حکومت نے نادرہ کا انتخاب کیا ہے جو کہ آج باویس اکتوبر دو آزار اٹھارہ سے اس کیم کے فام وصولی کا باقیدہ آغاز کرے گی ہمارے صوبے خیبر پختنخواہ میں اس عظیم قومی پروگرام کے پہلے مرحلے میں سوات قوم منتخب کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ کافی عرصے سے شور الزدہ اور دیشگردی کی لپیٹ میں رہا آج الحمدللہ سو دنوں کے ترقیاتی منصوبے میں یہ اہم قدم ہے میں اس بڑے عزاز پر آپ سب اہل سوات کو مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ میں سے مستعق لوگ اپنا گرد کومی سکیم کے تحت اپنے گروں کے مالکان بن جائیں گے اور اسی طرح ملبر کے وہ تمام حقدار افراد جن کے پاس اپنے گرد نہیں ہے وہ بھی مرحلہ وار اس سکیم سے فائدہ حاصل کریں گے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام وزیراعظم پاکستان کے ترقیاتی منصوبے میں ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے جس کا مقصد نہ صرف ضرورتمند عوام کی فلاہ و بحبود ہے بلکہ یہ ہزاروں بے روزگار افراد کی روزگار کا وسیلہ اور معیشیت میں تیجی کا پیش قیمہ ہے یہ اپنی نویت کا ایک منفرد منصوبہ ہے جس سے کم امدنی والے افراد مستفید ہو سکیں گے تقریباً پانچ ہفتے قبل دس ستمبر کو وزیراعظم جناب عمران خان نے پچاس لاکھ گروں کی تعمیر کی اس میگا رہائشی منصوبے کا اعلان کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کم امدنی والے طبقہ اور غریب عوام کو پچاس لاکھ گر کی فرہمی کیلئے نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس اقدام سے غریبوں کو چھت محسر آنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ ان ہاؤزنگ سکیموں کے ساتھ چھوٹے درمیانے اور بڑے پیمانے پر سنتکاری ہو سنتکاری ہوگی جس سے اقتصادی سرگرمی سے شرعہ نمود میں اضافہ ہوگا آج اس میگا رہائش سکیم کی ریجسٹریشن کے آغاز سے ایک عملی قدم اٹھا لیا گیا ہے جس کا آج سوات میں بھی بازابتہ افتتہ ہو گیا ہے اب اگلے مرحلے میں ون ونڈو آپریشن کیلئے نیا پاکستان ہاؤزنگ ایتارٹی کا قیام عمل لائے جا رہا ہے جس کی نگرانی وزیر آدم خود کریں گے افتتائی طور پر سات ازلا سوات، اسناو آباد، فیصل آباد، سکر، کوئٹا، گلگل اور مزفر آباد میں پائلٹ پراجیکٹ کا آغاز ہوا ہے اگلے ساٹھ دنوں میں ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہوگا کچھی آبادیوں کی رہائشوں کو مالکانہ حقوق دینے کی سکیم بھی شروع کی جا رہی ہے فائنانسنگ سے متعلق رکاوٹے دور کرنے کیلئے نیشنل فائنانشل ریگورٹری ادارہ بھی قائم کیا جا رہا ہے گروہ کیلئے ارازی حکومت فرام کری گی جبکہ باقی کام نیجی شعبہ انجام دے گا ہمیں وسائل کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے مگر ہم عوام کو اپنے وعدے پورے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ انہیں سب باغنے دکھائیں گے ملک کو آٹھ عرب ڈالر کی درامداد اور برامداد کے عدم توازن کا مسئلہ بھی درپیش ہے جو گزشتہ حکومتوں کے جانب سے ہمیں توفے میں ملا ہے کرنٹ ایکاؤن خسارہ اٹارہ عرب ڈالر ہے یہ دس سے بارہ عرب ڈالر کا معاملہ ہے اس مالیاتی عدم توازن سے خیبر بختنخواہ سمیت تمام صوبے بھی براہ راست متاثر ہے مگر عمران خان جیسے سچے لیڈر کی موجودگی میں اب زیادہ فکر کی بات نہیں کیونکہ وہ قوم کو بہرانوں سے نکالنے کا گل جانتے ہیں میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی عوامی حکومت عوام کا ایک بڑا ہی درینہ مطالبہ پورا کر رہی ہے فام بارہ اکتوبر 2018 سے 21 دسمبر 2018 تک مختص کردہ زلی ہاؤسنگ پروگرام آفیس میں بمائے 250 روپے ریجسٹریشن فیز کے جمع کرائے جا سکتے ہیں آئیے ہم سب دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو وقت پر اور کامیابی سے مکمل فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بار